بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی ترکی کے صدارت انتخابات صدر اردغان میدان مار چکے ہیں اور رات گئے انہوں نے ایک بہت بڑی سپیچ کی ہے قوم سے خطاب کیا ہے اس کو وکٹری سپیچ کہا جا رہا ہے اب وہ تمام طرح فیکٹس ان فگر سامنے آ چکے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ووٹ کاؤنٹ ہو چکا ہے ان کے حصے میں کتنے پرسنٹ ووٹ آئے اور اب ان کی حکمت عملی کیا ہے جیت کے بعد جو پہلی تقریر ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے اور یہ تقریر انہوں نے استمبول میں اپنے پریڈنچل پیلس کے باہر کی یہاں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے قوٹلی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انہوں نے اپنی پالیسی بیان کونسا دیا ہے اب یہ آخری اس ٹرم میں کیا کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اردغان کے پاس جو بھی موقع ملتے رہے اس میں یہ تھا کہ اردغان کو یہ توقع تھی کہ آئندہ انہوں نے پھر موقع ملے گا لیکن اب یہ جو موقع ملا ہے یہ ہے آخری موقع اس کے بعد دوبارہ کوئی موقع نہیں ملنے والا تو وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کریں مل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگر ایسے کے اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ترکی کے سرکاری میڈیا کے مطابق ہنڈرڈ پرسنٹ تک ووٹ کاؤنٹ ہو چکا ہے اور اس کے مطابق صدر اردغان نے باون اشاریہ چودہ پرسنٹ ووٹ حاصل کیے ہیں کمال کالچ داروکلو نے سنتالیس اشاریہ چھاسی فیصد ووٹ حاصل کیے ہیں یہ ریزرٹس جو ہیں ابھی تک جو ڈیٹیلڈ ریزرٹس ہیں وہ ترکی کا سپریم الیکشن کونسل آنے والے ایک دو روز میں بریفلی جاری کرے گا اس کے بعد سب سے امپورڈنٹ یہ ہے جی کہ صدر اردغان اب ایک ایسی شخصیت بن چکے ہیں جو کہ لگاتار آپ کہہ سکتے ہیں تیسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے ہیں لیکن چوتھی ٹرم میں ترکی کے رولر بن کر سامنے آ چکے ہیں کیونکہ دو ہزار دو میں پہلی مرتبہ یہ وزریازم بنے تھے دو ہزار چودہ تک اسی طرح سے رہا دو ہزار چودہ سے دو ہزار تیس تک آپ دیکھیں تو یہ تیسری بارہ جب یہ صدر منتخب ہو رہے ہیں اردغان نے استنبول میں اپنی ریاحش کا کہ باہر جو گفتگو کی وہ بڑی اہم ہے یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے بہت بڑے پیمانے پر جشن تھا تو اردغان نے کہا کہ ہم نے بہت کامیابی کے ساتھ دوسرے مرلے کا انتخاب جیتا ہمارے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا اللہ کی مدد شامل تھی یہ تمام 85 ملین لوگوں کی کامیابی ہے ترکی کے بڑے ہی اہم شہر استنبول جو کہ تجارتی حب ہے یہاں پر اردغان نے عوام سے گفتگو کی اور اس کے بعد یہ انکرا یعنی دار الحکومت چلے گئے جہاں پر صدارتی محل اس کے باہر ایک بہت بڑی تعداد میں ان کی حامی موجود تھے انہوں نے ان سے گفتگو بھی کی اردغان نے تمام لوگوں کو ممارک بات پیش کی سب سے اہم چیز جو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وہ ہے مہنگائی اور اس کو حل کرنے کے لئے ہم ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کریں گے تو درکی میں اس وقت جو انفلیشن ریٹ ہے وہ پچاس شہر یا پانچ فیصد ہے مارچ تک جو کاؤنٹ کیا گیا اور اکتوبر میں یہ ریشو پچاس سی فیصد تھا تو اردغان کچھ حد تک مہنگائی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے اب اس وقت سیناریو یہ ہے اردغان کی یہ کہنا ہے کہ سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کریں جس میں عام لوگوں کا میار زندگی متاثر ہو رہا ہے اردغان نے یہ کہا کہ ہمارے جو ارثقوک زلزلے کے زخم ہیں وہ ابھی بھرے نہیں ہیں امنے لوگوں کے گھر بنانے ہیں ان کی زندگیوں کو آباد کرنا ہے ہمارے دل اور ہمارے ہاتھ اپنے زلزلہ متاثرہ لوگوں کی مدد کے لئے ہمیشہ ساتھ رہیں گے اردغان نے اپنی اس وقتری سپیچ کے اندر یہ بھی کہا کہ یہ جمہوریت کے لئے اپنی جو تمام تر خدمات ہیں وہ جاریف رکھیں گے تو اردغان کی خیال میں جو جمہوریت کی تعریف ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ اور جو کمال کالیچی داروگلوں کے مطابق ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اردغان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ڈکٹر ٹرائپ ہے ایک ہی آدمی ہے جو پورا ملک کنٹرول کر رہا ہے دو آفصیز اس نے ختم کر دی ہے اب صرف پریزیڈنٹ ہے پہلے پرائم میریسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں ہوتے تھے تو اردغان جو ہیں وہ یہ کہا رہے ہیں جی کہ ریاست جو ہے وہ اپنے تمام تر وسائل استعمال کرے گی اور سب سے امپورٹنٹ یہ جی کہ لوگوں کے وسائل کو آل کرنے کے لئے پھر انہیں اپوزیٹنگ تنکیر کا بھی نشانہ بنایا کہ ایک ایسی جماعت جس نے بہت بڑے پیمانے پر وسائل یوٹیلائز کیے رسورسز جس کو سی ایٹھ پی پارٹی کہا جاتا ہے باوجود اس کے ہم نے ان سے کامیابی حاصل کی لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان کی ووٹرز کا ان کی تنظیموں کا اور ان تمام تر شہریوں کا جنہوں نے بیلڈ باکسز کی حفاظت کی ان کی ابھی تک کوئی بڑی گفتگو سامل نہیں ہے البتہ ایک بات انہیں ضرور کی ہے کہ جمہوریت کے لئے کوشش چارے رکھیں گے تو ان انتخابات کے لئے دو مہینوں تک کی لمبی کیمپین تھی اردوغان بار بار یہ کہتے رہے کہ ان کے جو حریف ہیں وہ دشتگر تنظیمو یا پرتشدد ذہنیت کے حامل لوگوں کے حمایت یافتہ ہیں یعنی کہ کردش جو لوگ ہیں پرو کردش پارٹیز جو ہیں وہ اردوغان کی حریف کو سپورٹ کر رہی ہیں تھی کمال کالچی دور ہوگ لوگ ہیں تو اردوغان اسی چیز کو پانڈ بنا کر استعمال کر رہی تھے کہ دیکھیں یہ کون سے لوگ ہیں جو کردوں کو کردوں کی ووٹ لے رہے ہیں ان کی حمایت لے رہے ہیں جو کہ ترکی کے اندر دشتگردی کروا رہے ہیں تو ترکی کے اندر ہونے والا دوسرے مرلے کا انتخاب اپنی نویت کا بڑا ہی منفرد تھا اب اس وقت ٹرن آؤٹ ابھی تک جو کنفرم ہے وہ 85% بتایا جا رہا ہے اور سب سے امپورٹنٹ یہ جی کہ اس وقت ترکی کا سرکاری نیوز جو ہے آنا دولو نیوز ٹی آرٹی اور دیگر ادارے جو ہے وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اردگان جو ہے ایک اچھی لیڈ سے صدر منتخب ہو چکے ہیں انتخابات کے دو گھنٹوں کے بعد الیکشن آتھارٹی جو ہے درکی کی اس نے ووٹ کانٹنگ شروع کی تھی اور جس کے بعد یہ معلوم ہوا تھا کہ صدر اردگان کی کیا لیڈ ہے انتخابات کی جو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ پارلیمنٹری جو ماجیورٹی ہے وہ اردگان کے پاس ہے ان کے پاس تک انو ساڑی تین سو کے لگ بگ ووٹس ہیں اب پریزیڈنٹ بھی یہ منتخب ہو چکے ہیں تو اس کے بعد جیسے میں نے آغاز پر کہا کہ یہ وہ تمام طرح اقدامات اٹھائیں گے جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیے البتہ سیلیبریشن جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے ترکی کے مقصد شرم ہے بلخصوص ہم نے دیکھا کہ اردگان نے پہلے سمبول میں عوام سے خطاب گیا پھر وہ انکر آ گئے بہت بڑی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں ساری دنیا سے مبارک بادوں کا سسرا بھی ہے حرام کن طور پر امریکی صدر جو بائیڈم میں بھی صدر اردگان کو مبارک باد دی ہے اور اسی کے ساتھ باقی جتنے بھی ٹاپ کی کنٹریز ہیں انہوں نے اب پارلیمنٹ میں اردگان کے پاس 323 سیٹے ہیں ادھر بھی ان کے پاس اکثریت ہے سب سے زیادہ اہم یہ کہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ ہے جناب اس سکت صدر اردگان کی ایک حکمت عملی اور اردگان کی حکمت عملی کیا ہے اردگان کی حکمت عملی یہ ہے کہ اب اس طرح میں وہ ترکی کو کچھ اس طرح سے لے کر چلیں گے جس میں وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے لیں مثال کے طور پر آپ نے 2019 کا ان کا فیصلہ دیکھا ہوگا انہوں نے روس سے اس 400 میزال دیفنس سسٹم تخرید لیا تھا یہ نیٹو کا حصہ بھی تھے حالانکہ جب آپ نیٹو کا ممبر ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کے سولو ڈسینز نہیں لے سکتے وہ بھی ڈیفنس سے ریلیٹڈ لیکن ترکی نے یہ کہہ کر شیٹ اپ کال دے دی کہ یہ تو ہمارا ڈیفنس ریکوائرمنٹ ہے ہم صحیح کریں گے اس کے جواب میں ترکی پر بہت بیانک پابندیاں لگی تھی لیکن اب کی بار کا اردگان سیادہ خطرناک ہے اب کی بار کا اردگان ورسٹ کے لیے خوف ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شام کے ساتھ معاملات اچھے ہو رہے ہیں اور اردگان کی پوزیشن بہتر ہے مسلم ورلڈ میں بھی اچھا نام ہے ان کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ویسٹرن کولیڈورز تھے وہاں پر جو پلاننگ بنی وہ فیل ہو چکی چھ جماعتوں نے مل کر اردگان کم قابلہ کیا لیکن اردگان باہرحال جیز گئے فردہ ریٹیلز آنے والی ویڈیوز میں اگلی ویڈیو میں کی ملاقات اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کریں